بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل یوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین اس میں کوئی شک اور دوسری رائے نہیں کہ خواتین بڑی خوبیوں اور صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہیں اور مختلف حالات میں یہ اپنی صلاحیتوں کو مختلف طریقوں سے بڑے کار لاتی ہیں پاکستان کے بیشتر دہی علاقوں میں خواتین ہنرمند بھی ہوتی ہیں اور باسلائیت بھی لیکن سندھ کے دہی علاقوں کی خواتینی سلسلے میں الگ ہی پہچان رکھتی ہیں سندھ کی سرزمین اور تہذیب پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے کہ جب سندھ اور ہند کو ایک ہی تصور کیا جاتا تھا سندھ صوفیوں کی دھرتی فن خطاتی تعمیرات کا مرکز محبت و امن کا گہوارہ اور ہنرمندی کا شاکار کہلاتا ہے سندھ کے مرد اور خواتین ذہین جفاکش اور مہمان نواز ہوتے ہیں جہاں مردوں کو کھیتوں میں زراز سے نبردازمہ ہو کر زمین کا سینہ چیر کر رزق کائنات کی رحمت سے بیرہ ور ہوتے دیکھتے ہیں وہیں سندھ کی عورتوں کی اکسیرت دستکاری کے ہنر اور کشیدہ کاری کے ہنر سے مالہ مال ہیں ان خواتین کی یہی ہنرمندی ہے جو کہیں کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو خوبصورتی سے جوڑ کر سندھ کی ثقافت کا ایک اچھتا شاکار یعنی رلی بنانے میں مصروف ہیں اور کہیں رنگ برنگے دھاگوں کو باریک سوئی میں پڑو کر سادے کپڑے کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں کہ دیکھنے والا ششدر رہ جاتا ہے رلی سادی، اپلک ورک، سندھی کڑائی، موتی ٹانکا، زنجیری ٹانکا اور ایسے کتنے ہی مختلف ناموں کی کشیدہ کاری جن کی خوبصورتی ایک نازک مگر اندر سے ایک مصبوط عورت کے ہاتھوں کی سلیقہ مندی کو ظاہر کرتی ہیں سندھی عورتوں کی یہ ہنرمندی پوری دنیا میں جانی مانی جاتی ہیں جی ناظرین، سندھ کے مختلف علاقے مختلف قسم کی کشیدہ کاری اور عورتوں کی ہنرمندی کے لیے مشہور ہیں حیدر آباد میں ان عورتوں کی ہنرمندی کانچ کی چوڑیوں کی شکل میں نظر آتی ہے تو حالہ میں اجرک سازی اور بلوک پرنٹنگ کی شکل میں دکھائی دیتی ہے حالہ سے تھوڑا آگے خیرپر تک آئیں تو ہائیوے سے گزرتے تمام مسافروں کو رنگ برنگی ریلیاں یہاں کی عورتوں کے خوبصورت ذہنوں کا عکس دکھاتی ہیں تو وہیں شکارپر اور لڑکانہ کی عورتوں کا کیا ہوا ایپلک ورک دیکھنے والوں کو مبود کر دیتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ دو مختلف قپروں کو ملا کر شکار تخلیق کرنے والی عورت اپنے گھر کے باسیوں کے مختلف مزاجوں کو بھی ایسے ہی ایک دوسرے میں سمو کر رکھتی ہوں گی اس کے علاوہ جکمات میں نظر آنے والی گندم کے باریک تیلیوں سے بنی ہوئی چنگیری ان عورتوں کی معصوم سوچوں اور با مقصد محنت کش زندگیوں کے آئینہ دار ہیں کنکوڈ اور کشمور کے علاقے کے کنر رسم و رواج میں جکڑی عورتوں کے ہاتھوں سے بنے بلوچی گنگے اس بات کا ثموت ہے کہ سخت اور جفاکشی والی زندگی کے باوجود مصبت خیالات اور دستکاری کی بے مثال شاکار تخلیق کیے جا سکتے ہیں یہ سب مل کر سندھ کی تہذیب کو مزید خوبصورتی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ کی تہذیبی روشنی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں سندھ کی یہ ہنرمند خواتین سندھ کا حسن اور سنگار ہیں محدود وسائل کو بروکار لاکر اپنے ہنر کے رنگوں سے سندھ کی تہذیب کو آج کے دور میں بھی قدیم ممانت کے ساتھ زندہ رکھنے والی خواتین حقیقتاً بہت باکمال اور دنیا بھر میں بے مثال ہیں جی ناظرین سندھ کے جن علاقوں میں گھرے لو خواتین دستکاری کرتی ہیں ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی اجرک، رلی، شال، چادریں، تکیے، ہاتھ والے پنکھے سندھ کی ہوئی کمیز، دپٹے اور دیگر دستکاری کا سامان ہے جو عالمی شورت کا حامل ہے اہم بات یہ ہے کہ ان سندھی خواتین کے ہنر کو سندھ یا وفاق کے محکمہ ثقافت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ عالمی شورت نہیں مل پائی جو اسے ملنی چاہیے تھی لیکن ان خواتین کے ہنر سے فائدہ اٹھانے والے بہت لوگ ہیں مقامی مارکیٹوں میں بھی سندھ کی ان خواتین کے دستکاری کے کاموں کی بڑی ڈیمانڈ ہے لیکن انہیں اپنے کام کی ٹھیک اجرت نہیں ملتی جبکہ بیرون ملک سے آنے والے لوگ بھی ان ہنرمند خواتین سے سستے داموں اشیاء خرید کر بیرون ملک مہنگے داموں فارق کرتے ہیں کم اجرت ملنے اور بہت زیادہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے دستکاری کا یہ کام اب ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے دستکاری کا کام کرنے والے خواتین ان کاموں کو کرنے میں کئی کئی دن لگا دیتی ہیں جبکہ کپڑے اور دھاگے مہنگے ہونے کے باوجود ان کو مناسب قیمت نہیں دی جاتی لیکن یہ حقیقت ہے کہ بیرون ملک سندھی ثقافت کی حامل اشیاء کی بہت مانگ اور بڑی قیمت ہے سندھ کا یا وفاق کا مہکمہ ثقافت سندھی دستکاری کے ہنر کی تشیر کی طرف توجہ دے ہی نہیں رہا مہکمہ ثقافت اگر اس ہنرمندی اور دستکاری کو بین القوامی میلوں میں نمائش کے لیے پیش کرے تو دستکاری کا یہ کام دوبارہ پورے آب و تاب کے ساتھ بحال ہو سکتا ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس کام کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ان کاموں سے جڑے گھرانوں میں بوکھنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں انہیں دو وقت کا کھانا بڑی مشکل سے نصیب ہو رہا ہے وفاقی بہکمہ ثقافت اور حکومت سندھ اگر اس دستکاری کو عالمی سطح پر روشناس کرائے تو صورتیال یکسر بدل سکتی ہے اور سندھ کا یہ تہذیبی ورثہ محض اجائب گھروں کی زینت بننے سے بچ سکتا ہے جی ناظرین جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سندھی دستکاری نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول اور اپنی مثال آپ ہے سندھی دستکاری کے شعبے سے سندھی خواتین کی اکثیرت وابستہ ہے جو دستکاری کے ذریعے خواتین کے استعمال کے لیے بھی خوبصورت اشیاء تیار کرتی ہیں ان میں دل کش و دیدہ زیب سندھی سوٹ گلے پٹیاں بیڈ شیٹ چادریں دستی پنکھے اور دیگر اشیاء شامل ہیں ان اشیاء کا استعمال بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں سندھی دستکاری ایک بڑے گھریلو سنت کے طور پر موجود ہے خاص طور پر سندھ کے اکثیرتی ازلا میں خواتین گھروں میں اپنے ہاتھوں سے روایتی قسم کی اشیاء بناتی ہیں سندھی دستکاری گھریلو سنت ہونے کے ساتھ سندھ کی ثقافت کا بھی حصہ ہے سندھ کے علاقوں خاص طور پر سکھر، گھوٹکی، خیرپور، شکارپور، جکمباد، کنکور، کشمور، نوشروفیروز سمیت دیگر ازلا میں خواتین گھروں میں دستکاری کا کام کرتی ہیں گھریلو دستکاری کے ذریعے بننے والے خوبصورت، دیدہ زیب، ملبوسات، بیڈ شیٹ چادریں اور دیگر اشیاء سکھر سمیت سندھ بھر کی ہول سیل منڈیوں میں لائی جاتی ہیں جہاں سے نہ صرف پاکستان کے تمام شہروں بلکہ بیرون و ممالک بھی برامت ہوتی ہیں جبکہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا، فیصل آباد، راول پنڈی، اسلام آباد سمیت ملک کے تمام ہی شہروں سے لوگ سکھر آتے ہیں اور مارکٹوں میں خریداری کے دوران ان کی ترجی سندھی دستکاری سے بنے ہوئے ملبوسات، سندھی گلے، چادریں، دستی پنکھے اور دیگر اشیاء کی خریداری ہوتی ہے سکھر سمیت، اندرین سندھ کے ازلا سے لوگ بلک کے دیگر علاقوں میں اپنے رشتہ داروں، دوستوں کو سندھی ثقافت سے روشناس کرانے اور توفے کے طور پر یہ اشیاء بھیجواتے ہیں ہاتھ سے بنے ہوئے سندھی ملبوسات نہ صرف متعدد خواتین فنکار استعمال کرتی ہیں بلکہ سندھ سمیت ملک بھر میں ان ملبوسات کا استعمال عام خواتین کے ساتھ ساتھ متعدد عراقین اسمبلی بھی کرتی ہیں سندھی دستکاری جو کہ بڑی گھرلو سنت کے طور پر موجود ہے لیکن سرکاری سطح پر سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے روبہ سوال ہے ہاتھ سے بنے ہوئے سندھی سوٹ، چادریں، دستی پنکھے، گلے، ملبوسات پر لگائی جانے والی پٹیاں اور دیگر اشیاء جن پر بہت زیادہ بینت ہوتی ہے لیکن اس بینت کے اتبار سے انہیں دی جانے والی عجرت انتہی نہ کافی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ ایک سوٹ جو دستکاری کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اس کی مارکیٹ میں قیمت پندرہ سو روپے سے لے کر چار ہزار روپے تک ہوتی ہے اور اس کو تیار کرنے والی خاتون کو عجرت صرف تین سو روپے سے پانچ سو روپے تک دی جاتی ہے اسی طرح خواتین کے ملبوسات پر لگائی جانے والے گلے کی عجرت بھی محنت کش خواتین کو صرف پچاس روپے سے لے کر دو سو روپے تک ہی دی جاتی ہے جبکہ مارکیٹوں میں گلے کی قیمت چار سو روپے سے لے کر ڈیر ہزار روپے تک ہوتی ہے ایک خاتون گھر میں روزانہ پچاس روپے سے سو روپے کی کڑھائی کا کام کرتی ہے اس طرح متحدد گھرانے ایسے ہیں جن میں کئی کئی خواتین ہاتھ کی کڑھائی کا کام کر کے مہانہ چند ہزار روپے کماتی ہیں سندھی دستکاری کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے اور ہاتھ سے کڑھائی کیے ہوئے سندھی سوٹ چادریں گلے ملبوسات پر لگانے والی مختلف اقسام کی پٹیاں پھول پرس دستی پنکھے اور دیگر اشیاء پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ اپنے عزیزوں اور دوست اب آپ کو توفے کے طور پر بھی بھیجواتے ہیں ہم یہ بات ایک مرتبہ پھر کہنا چاہیں گے کہ وفاقی اور صوبہ حکومت نے سندھ کے ثقافتی دستکاری کی سنت پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی اگر اس گھریلو سنت کے فروغ پر توجہ دی جائے تو اس سے نہ صرف دہی علاقوں کی عوام میں خوشحالی آئے گی بلکہ پاکستان کو بھاری ذرہ مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے سندھی دستکاری کے ذریعے بنی ہوئی اشیاء کو دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے اگر حکومتی سطح پر کوششیں کی جائیں تو نہ صرف اس سنت کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ اس گھریلو سنت سے جڑے ہوئے ہزاروں خاندان خوشحال ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کو بھی اس کے خاطر خواہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یہ شعبابی ملک کی ترقی اور معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اس صورتحال میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت ان چھوٹی گھریلو سنتوں کے فروغ ترقی اور بہتری کے لیے ترجی بنیادوں پر اقدامات کرے سندھی دستکاری سندھ میں سب سے بڑی گھریلو سنت ہے کیونکہ اندرون سندھ میں ہزاروں خاندان اس سنت سے وابستہ ہیں لیکن حکومتی سطح پر حوصلہ افضائی نہ ہونے اور محنت کش خواتین کو ان کی معقول عجرت نہیں ملنے سے صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے یہ تذکرہ ہم بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے سندھ کے ہزاروں خاندانوں کا روزگار ہی اس شعبے سے وابستہ ہے اور انہیں حکومتی سرپرستی کی ضرورت ہے جتنی محنت خواتین صلائی کرائی پر کرتی ہیں اس کے مقابلے میں انہیں بیس فیصد بھی معفضہ آدھا نہیں کیا جاتا اس گھریلو سنت کو حکومتی سطح پر سرپرستی کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مذبان جیم جمالی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ